اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سب سے پہلے اس کا رکھ کرتے ہیں دو سو کے نئے نوٹ کی پہلی تصویر آ گئی ہے جی ہاں آج ہی آر بی آئی دو سو روپے کا نوٹ جاری کرنے والا تھا اور یہ تصویر پہلی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دو سو روپے کا نوٹ جسے بازار میں جاری کر دیا گیا آر بی آئی کی اور سے آج ہی یہ جاری گوا ہے اور اب یہ لوگوں کو ملنے بھی لگا ایٹی ایم کے ذریعے آپ ان نوٹوں کو نکال سکتے ہیں دو سو روپے کا نوٹ جاری گوا ہے اس سے پہلے نوٹ پندی کے بعد کئی نوٹ نئے نوٹ جاری کیا گئے تھے پانچ سو اور دو ہزار کے نوٹ جاری کیا گئے تھے اور اب دو سو روپے کا نوٹ بھی بازار میں آ چکا ہے آر بی آئی نے آج تاریخ تائک کی تھی اسے بازار میں جاری کرنے کی اور آج یہ جاری کیا جا چکا ہے دو سو روپے کا یہ نوٹ نیا نوٹ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور لکنہوں سے خبر ستمبر سے پھر سے گھٹھا مکتی ابھیان چلایا جائے گا پی ڈی بلو ڈی وی بھاگ کو جفتی سیم کیشو پرسات موری نے نردیش دیا ہے جلد ہی اپنی سڑکوں کی ڈائیکٹری جاری کرے پی ڈی بلو ڈی وی بھاگ پیتیس ہزار کلومیٹر سڑکوں کا نوینی کرن بھی ہوگا سرکار بننے کے بعد یوگی سرکار نے لکش رکھا تھا کہ پندرہ جون تک سبھی سڑکوں کو گھٹھا مک کر لیا جائے گا یہ وائدہ بھی لوگوں سے کیا گیا مگر گھٹھے میں چلا گیا گھٹھا مکتی ابھیان پندرہ جون کا جو لکش نردھارت تھا اس لکش کو اس لکش تاریخ پر لکش پورا نہیں کر پائی سرکار اور اس کے بعد اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کر پائی سرکار گھٹھا مکتی ابھیان میں فیل ہونے کے بعد سرکار کی کرکری ہوئی تھی جہاں گھٹھے بھرے گئے وہاں سے بھی آئی انیمتہ کی شکایتیں گھٹھے بھرنے کے نام پر لیپا پوتی کی گئی جم کر لیپا پوتی کی گئی اور اس طرح کی شکایتیں سرکار کے سامنے لگتار آ رہی اور اب یہ تائے کیا گیا پی ڈی وی بھاگ کو ڈیپٹی سی ایم کیشو پرسات موری نے یہ دردیش شاری کی آئی کی ستمبر مہینے سے یعنی اکلید مہینے سے پھر سے گھٹھا مکتی ابھیان پورے پردیش میں چلایا جائے گا تقریباً پیٹیس ہزار کلومیٹر کی سڑکوں کا نمینی کرر ہوگا آدمی پانچ اور کوسی چار پڑی نائنصافی ہے یوپی میں کون چھوڑے گا منترپد اس پر فلال سسپنس پر قرار ویدھان پریشت کی خالی چار سیچوں پر اپچناک ہے اپچناک کے لئے نامانکن کی آخری تاریخ پانچ سکمبر 6 سکمبر کو نامانکن کی جانچ ہوگی 8 سکمبر کو نام واپس لینے کی انتیم تاریخ ہے 6 سکمبر کو نامانکن کی جانچ ہونی ہے اور 8 سکمبر کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے 15 سکمبر کو ان چار سیچوں پر ووٹنگ ہوگی صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک مقدان ہوگا اسی دن اور 15 سکمبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی لیکن پھر وہی سوال ہے کہ پانچ لوگ اور پرسیاں چار دھان پرشت کی چار سیٹے ہی کھالی ہیں تو کون ہے وہ شخص کون ہوگا وہ چہرہ جسے منتری پر چھوڑنا پڑے گا بی جے پی سے پانچ دعویدار ہیں یوگی آدھنات کیشو پرساد مورد دینیش شرما دعویداروں کی لسٹ میں ہیں محسین رزا سوتانتر دیو سنگھ بھی دعویدار ہیں تو ان میں سے وہ کون سے ایسا چہرہ ہوگا جسے منتری پر چھوڑنا پڑے گا پانچ منتریوں میں سے کسے ملے کن چار کو موقع ملے گا اور کس ایک کو کینڈر بھی جد ہے کیا کیشو پساد مورد کینڈر جائیں گے ملسی پت سے چار لوگوں نے اسٹیفہ دیا تھا اس کے بعد یہ سیٹے خالی ہوئی تھی اسٹیفے کے بعد سیٹے خالی ہوئی اور ان سیٹوں پر چناؤ کا فیصلہ کیا گیا ہے بکل نواب یشون سروشلی نے ملسی پت سے اسٹیفہ دے دیا تھا اس کے بعد سیٹے خالی ہوئی تو اب منتری پت کون چھوڑے گا یہ بڑا سوال خلال بنا ہوا اور بار پرباوت علاقوں میں سی ایم یوگی کے طوفانی دورے جاری ہیں آج سی ایم یوگی گورخپور کے دورے پر ہیں اور دوسرا دن ہے بار پرباوت علاقوں کا سی ایم لگتار دورہ کر رہے ہیں بار پرباوتوں سے ملاقات کر رہت ساماگری بھی وطرف کریں گے سی ایم یوگی آدھتنات گورخپور کے بعد دیوریا جائیں گے سی ایم یوگی آدھتنات بار پرباوت علاقوں کا ہوای سروشل بھی مکہ منتری کرنے والے ہیں تو کئی علاقوں کے بار پرباوت شتروں کا جائجہ لے لے کے بعد اب گورخپور اور دیوریا کے دورے پر ہیں مکھے منتری یوکی آدھتنات اور آج ان کے دورے کا دوسرا دن ہے اور سپیچ خبر یہ ہے کہ جو بار سے پرابابیت لوگ ہیں ان کے بیچ پہنچیں گے مکھے منتری اور ان کے بیچ پہنچ کا رہت سامگری کا بطرن کرنا ہے مکھے منتری کے دوارا یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار اور ہر دن مکھے منتری لگاتار بار پرابابیت علاقوں کا موائنہ کر رہے ہیں جائجہ لے رہے ہیں ہوای سر ویکشن کے ذریعے جو فلال اسٹھیتی ہے ووڈ لینے کی کوشش کی جارہی ہے اتنا رپورٹ لینے کی کوشش کی جارہی ہے اور ضرورت پڑھنے پر مکھے منتری یوکی آدھتنات خود سیناب کو پار کرتے ہوئے لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں پیدل چل کر لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں دو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پیدل چل کر مکھے منتری تمام بار پرابابیت علاقوں میں پہنچ رہے ہیں دوسری اور ہر دن ہوای سر ویکشن کے ذریعے بھی حالات کا اچھا جالے ان کی کوشش ان کیوں سے کی جارہی ہے اس سے پہلے گورکشنات مندر گئے سی ایم یوکی آدھتنات سی ایم یوگی نے گرو گورکشنات کے درشن کیے اس کے بعد بار پرابابیت علاقوں کے دورے پر وہ نکل گئے ہیں جب بھی گورکشنات کے درشن کرنا وہ بھولتے نہیں اور اسی بیچ گرو گورکشنات کے درشن کے لئے پہنچے سی ایم یوگی آدھتنات بار پرابابیت علاقوں کا جائجہ لینے سے پہلے وہ پہنچے گرو گورکشنات کے درشن کے لئے اور وہاں کی تشمیریں ماں کو دکھا رہے ہیں وہاں پہ کافی دیر تک مکھے منترے رکے اور اس کے بعد وہ بار پرابابیت علاقوں کے نرکشن پر نکل گئے ہیں تو جب بھی گورکشنات کا دورہ ہوتا ہے مکھے منتری یوگی آدھتنات کا گرو گورکشنات کے اس مندر میں وہ جانا کبھی نہیں بھولتے ان کے درشن کو کبھی نہیں بھولتے اور اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا ہے دیوری آکیت ردرپور تحصیل میں رابطی اور گورہ ندی کا کہہ جاری ہے باون گاؤ باہر میں ڈوب گئے ہیں انڈیاریف کی ٹیم راہت اور بچاب کارے میں لگی ہوئی ہے وہیں پنچ پلڑی چوراہے سے پندرہ کلومیٹر دو موجود ایک اونہ تھانا بھی پاہ میں ڈوب چکا ہے انڈیاریف کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد پانی میں فسے جوانوں کو بچایا سماچار پلس کی ٹیم بھی انڈیاریف کی ٹیم کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور گراؤنڈ زیرو کے حالاتوں سے آپ کو روبر اکرا رہی ہے وہیں کئی گاؤں میں مدد نہ پہنچ پانی کی وجہ سے لوگوں میں ناراض کی بھی دکھائی پڑ رہی ہے یہ تصفیر آپ کو دکھا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر سماچار پلس پہنچا ہے انڈیاریف کی ٹیم کے ساتھ سماچار پلس بھی لوگ کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے اور لگتار ان لاکھوں میں پہنچ کر لوگوں کی جو درد ویتھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں صدات نگر سے خبر ہے باڑ پیڑیتوں کے لیے راحت ہی آفت بن گئی سیلات کے سکم میں بھی نہیں چھوڑ رہا لوٹی رہا بیڈی سی صدر سے بیڈی سی صدر سے باڑ رہت ساماگری پر بھی بولی لگا رہا ہے بیشن بیڈی سی صدر سے پچاس پچاس روپے میں بیچ رہا ہے رہت ساماگری اپنے ہی سامان کے لیے گریورہ رہے پھٹوا گاؤں کے لوگ جب کام پر ہی نہیں گئے تو پیسہ کہاں سے دے باڑ پڑے شکایت کے بعد بھی ڈی ایم دے رہے کاریوائی کا آشواسن ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی بیڈی سی صدر سے پر اس کا بلوک کے کوڑیا پھٹوا گاؤں کا ماملہ ہے یہ بیڈی سی صدر سے کی اور سے باڑ رہت ساماگری باتنے کے نام پر پچاس پچاس روپے کی ماملہ ہے صدرہ نگر کی یہ حبر لیکن ڈی ایم نے ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں گورکپور میں باڑ کا کیار پہلے ہی لوگوں کے لیے پڑا دائک پناہ ہوا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زلے میں لوٹ پارٹ اب شروع ہو گئی ہے دراصل باڑ رہت ساماگری کو ان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لے رہے ہیں ماملہ گورکپور کے برہی کے برگدوہ گاؤں کا ہے اس گاؤں میں پانی کم ہے اور دوبے ہوئے گاؤں کے راستے بھی یہی سے ہو کر جاتے ہیں لیکن پی ایسی جوان باڑ رہت ساماگری وطرن کرنے نہ اندر لے کر پہنچے گاؤں تک جب تک وہ پہنچتے اس سے پہلے ہی یہاں کے لوگوں نے سامان کو لھوٹ دی اور کے جی ایمیو کے کلپتی ڈاکٹر روی کانت کے خلاف جانچ کے آدیش لے دیے گئے سماچار پرست نے ڈاکٹر روی کانت کے فرجیواروں کی پول کھولی تھی بعد میں بیجی بھی سانسط کاشل کشور کی مانگ پر جانچ شروع ہوئی سترکتہ ویبھاگ نے ڈاکٹر روی کانت کے فرجیواروں پر پتر لکھے تھے کیاگ نے بھی روی کانت کے فرجیواروں پر سوال اٹھائے تھے شاسن نے بھی ڈاکٹر روی کانت کے خلاف جانچ کے آدیش دے دیے کمیٹر کا ٹھت کر اکتیس اگستر تک جانچ پوری کرنے کا بھی آدیش دیا گیا چوما ٹو اور چک گنجریا کینچر سنسطان میں بھٹی میں کھیل کیا گیا تک بڑا کھیل ہوا تھا سیکرو ڈاکٹرز اور کرمشاریوں کی نکتی میں یہ کھیل کیا گیا ایم سی آئی اور سرکار کی نیموں کی کھل کر دھجیا اڑائے گئی تھی روی کانت پر ویتیہ آنیمتہ اوید نیوکیوں کا آروپ ہے اپنے جہیتوں کو چھے مہینے میں ہی دو دو پرموشن دے دیے گئے ان پر یہ بھی آروپ ہے پرونتی میں بھی روی کانت پر جم کر فرجیوارے کرنے کا آروپ ہے موجودہ سمیہ میں رشی کےش ایمز کے ندیشک ہے روی کانت روی کانت نے کے جی ایم یو میں پرائیوٹ کمپنیوں کی سجوائی دکانیں اب بھی غریب مریش بھگت رہ روی کانت کی کرنی سرکاری میڈیکل کالیج میں نیجی کمپنیوں سے جنچ پر آنے کو مجبور روی کانت کی کارک جاریوں نے غریبوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا گورکپور میں بی آرڈی کالیج میں معصوموں کی موت کا معاملہ ڈاکٹر کفل نے اب ایک فیس بوک پر اپنا ویڈیو جاری کیا ہے وائرل ویڈیو میں ڈاکٹر کفل گناہوں پر صفائی دے رہے کنہیہ کمار نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے ڈاکٹر کفل کا ویڈیو جس میں کہا گیا ہے ڈاکٹر کفل کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت میرا پورا پریوار ڈرہا ہوا ہے کیا ڈاکٹر کفل کی صفائی سے ڈھلیں گے موت کے داگ یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے فیس بک پر اب یہ صفائی ڈاکٹر کفل کیوں سے بھی گئی سر تین سیلنڈر نہیں لکے آیا تھا میں ڈھائی سو سیلنڈر لکے آیا ہوں 24 گھنٹا میں 252 سیلنڈر شام کے چھے بجے تک کوئی ایک بندہ نہیں تھا رات سے لے کے دن سے لے کے پورے دوڑتے رہے ہیں ہم لوگ نہ ہی کوئی آیا ساتھ میں ڈی ایم صاحب کو بھی دو پھر میں بتجل گیا تھا سی ایم او سر کو بھی میں نے فون کیا تھا اے ڈی ہیلتھ کو فون کیا تھا سی ایم ایس جو ہے جسٹک ہسپیٹل کو بھی سر کو فون کیا تھا سب سے بھیگ مانگی تھی سر 50 سیلنڈر دے دو ایسی سیچویشن آ چکی ہے بچے مر رہے ہیں آپ دے دو کوئی نہیں آیا ساتھ میں کتنی باتیں کتنے لوگ کتنی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو پورے گھر کو چھپنا پڑھ رہا ہے امی جان حج کے لے گئی ہیں وہ وہاں سے پریشان ہو رہی ہیں کہ کل کیا ہوگا سب صحیح ہوگا اللہ ہے نا بار بار جب بھی ٹی وی اور یہاں پہ یہاں سنتا ہوں اپنے برائیاں بس ایک چیز مجھے اپنے آپ کو حمد پہنچاتی ہے کہ میں نے ان بچوں کی جان بچ گئی چاہے وہ دس بچے ہی ہوں شاید ان کے ماں باپ کی دعائیں پھر میرے ساتھ زندگی بھر رہیں گی باقی تو اوپر والا دیکھتا ہی ہے کس نے کیا کیا ہے مٹھ پھیڑ کے دوسرے دن ناٹھ زلوں کے ایس پی چترکٹ پہنچ چکے ڈی جی پی سلکھان سنگھ بھی چترکٹ پہنچ سکتے ہیں بڑی خبر یہ کہ ڈی جی پی سلکھان سنگھ بھی چترکٹ پہنچ سکتے ہیں دو دن سے مجھ پھی جاری ہے جنگل میں ایس پی پرطاپ گوپیندر کے نیترطوں میں بھاری پولیس بل تینا تھے ایس پی بلون چودری بھی پولیس بل کے ساتھ سرچ آپریشن میں جھٹے ہوئے ہیں بھاری پولیس بل اور پی ای سی چھاند رہی ہے جنگل کا چپا چپا مدھے پردیش کے پولیس بھی جنگل کی فلال خیرابندی کر چکی ہے ڈکیتوں سے مجھ پھیڑے میں لگی ہے دو سو پولیس کرکیوں کی ٹیم کل نہی چوریہ کی جنگلوں میں مجھ پھیڑ ہو رہی تھی اب پولیس کی ٹیم یہاں سے نکل کر دوسرے جنگل میں پہنچی ہے آج اوڈر پہاڑ کے جنگلوں میں مجھ پھیڑ ہو رہی ہے پولیس کی ٹیم سے صرف تیس کلومیٹر کے دوری پر ہے ڈاکو ببلی کال ڈاکو لولیش کال کی بندوق اور بھاری ماترہ میں کارٹوس رامت کی جا چکی ہے ڈاکو لولیش کی لاش کی تلاش میں جوٹی پولیس کل پولیس کی گولی سے دھیر ہوا تھا ڈاکو لولیش کال کل سے ببلی کال گینگ کے ڈکیتوں سے مجھ پھیڑ جواری ہے پولیس کی ڈکیتوں سے مجھ پھیڑ میں شہید ہوئے داروگا جی پی سنگھ ایسو بحیل پروہ ویریندر ترپارٹی کو بھی گولی لگی سات لاکھ کائنامی ہے ڈاکیت ببلی کال جے پی سنگھ داروگا جو اس مجھ پھیڑ میں شہید ہو گئے کل وہ شہید ہو گئے تھے آج انکانتیم سنسکار ہوا ہے لیکن اس پیچ بڑی خبر یہ ہے کہ سلکان سنگھ بھی پہنچ سکتے ہیں چترکوٹ اور وہاں دو سو پولیس کی ٹیمیں لگائی گئی ہیں مدر پردیش کی پولیس بھی فیلال پورے جنگلوں کی گھیرہ بندی کر چکی ہے چترکوٹ پہ شہید ہوئے ایسائی جوی پرکاش سنگھ کا پارتیو شریعت نیو گڑھیا تھانک شیطر کے بنیورا گاؤں میں ان کے گھر پر پہنچ گیا ہے شاپ پہنچتے ہیں شہید کے پریوار سمیت پورے گاؤں میں کوہرام بچ گیا اور سیکھوک کی سنکھیا میں لوگ شہید جے پی سنگھ کے انترین درشن کو مر پڑے اے ڈی جی آنند کمار اور منترین مہندر سنگھ ہی شہید کو انترین ویدائی دینے کے لئے پہنچے ہیں شہید کے پریجنوں کا روڑ کر برا حال ہے ببلی کال کے ساتھ مٹھ پھیڑ کے دوران انہیں گولی لگ گئی تھی اور اس کے بعد جے پی سنگھ شہید ہو گئے تھے اور بلند شہر میں بھی چل رہا پولیس کا سرچ آپریشن بدماشوں کے خلاف سکندر آباد پولیس کا بڑا سرچ آپریشن جاری ہے نجام پور کے جنگلوں میں بدماش کو پولیس کھوج رہی ہے سکندر آباد شطر میں بڑی گھٹنا کو انجام دینے آئے ہیں بدماش پولیس کو آتا دیکھا چھوڑ کر جنگل میں چھپ گئے ہیں بدماش بدماشوں کو کھوچنے کے لیے پورا جنگل فلال پولیس چھاند رہی ہے تو بلند شہر میں بھی بدماشوں کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے جو کسی وعدات کو انجام دینے آئے تھے لیکن پولیس کو بھنک لگی اور پولیس کو پہنچتا دیکھ بدماش کارٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے جنگل میں چھپ گئے پولیس انہیں فلال ٹھونڈ رہی ہے ڈھکیٹی کانٹ پر سمچار پلیس کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے ایک کروڑ کی ڈھکیٹی کے معاملے پر بڑی کارروائی سامنے آئے ہیں آئی جی جون میرٹ رام کمار نے کارروائی کا چابک چلایا امین نگر سرائے کسپا کی پوری چوکی سسپنڈ کر دی گئی تین داروں گا اور سات پولس کرنی سسپنڈ کر دی گئے چوکی کے بعد تھانے ستر پر بھی اب کارروائی ہو سکتی ہے سمچار پلس نے پرمکتہ سے یہ خبر دکھائی تھی ڈھکیٹی کے خبر دکھائی تھی سرافہ ویاپاری کے شروع میں بڑی ڈھکیٹی کو انجام دیا گیا تھا چوکی سے چند قدموں کی دوری پر ڈھکیٹوں پر تانڈا ہوا تھا سرافہ ویاپاری کے شروع میں آدھار درجن ڈھکیٹ گھسائے تھے بوروں میں بھرے کروڑوں روپے کے سونے چاندی کی جیورات ٹوٹ کر وہ چلے گئے تھے دو بوروں میں بھر کر لے گئے تھے جیورات اور نکتی دہشت فیلانے کے لئے ڈھکیٹوں نے بیس راؤنڈ فائلنگ بھی کی تھی جاتے جاتے سی سی ٹی وی بھی اکھاڑ کر لے گئے تھے بے خوف ڈھکیٹ اور ان ڈھکیٹوں کی گرفتاری کے لئے پولس نے اب دو ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے کسپا آمین نگر سرائے میں ڈھکیٹی کی وادہات ہوئی تھی تو ایک پر پھر بتا دی کہ آدھا درجن ڈھکیٹ ایک صرافہ ویاپاری کے گھر میں گھسے اور وہاں پر بندو کی نوک پر لاکھوں روپے لوٹ کر وہ فرار ہو گئے اور اب پوری کی پوری چوکیں سسپنٹ کر دے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ دیکھیں کیسے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آدھا درجن ڈھکیٹ گھستے ہیں اور اس کے بعد پوری کی پوری دکان ہی وہ چپت کر فرار ہو جاتے ہیں فیلال ڈھکے تو گرفتاری کے لیے دو ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے اور ایک پوری چوکی کو ہی پوری چوکی پر ہی کاریوائی ہوئی ہے ایس پی کی اور سے ہمیں یہ سوچنا ملے کہ قریب ساڑھ 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 کے بیچ میں ڈھکل جین کے سرابہ کے دکان میں کچھ لوگ آجیات لوگ آئے تھے پانچے لوگ اور کڑا تمنچہ کے بلپے اس کے جو بھی سونا چاندی پیسے دیکھے چلے گئے تھے تو اس پر ہم گھٹنہ سن پر گھونچ گئے اس کا ایک اہنا ہے ڈی وی آر بھی اس کو اٹھا کے لے گئے پھر بھی ہم سبھی کلوسی گھٹا کرے دارک سکوٹوں بھی بلائی گئے فنگرپنگ ٹیم بھی آ رہی ہے اس میں آل ایڈ ہم نے دو ٹیم کو گھٹن کر دی ہے جلدی گھٹنہ کا پلاس کر رہی ہے تینکیو تو آئی جی جون نے پوری چوکی پر کاریوائی کی ہے اس پیچ خبر ہے لاعبات سے سنگم میں تین یوکوں کے ڈھوپنے سے ہر کم مچ گیا ہے نہانے گئے ایک ہی پریوار کے تین یوک دھوپ گئے گوتا خور کی مدد سے یوکوں کی تلاش فلال جاری ہے لیکن ابھی تک کسی کا پتہ نہیں چل پایا ہے تینوں یوک نہانے گئے تھے جو ایک ہی پریوار کے بتایا جا رہے ہیں اور نہانے کے دوران ہی وہ ڈھوپ گئے لاپتہ ہو گئے ہیں فلال گوتا خوروں کی ٹیم انہیں ڈھوڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے میرٹ میں سماجبادی پارٹی کے قدعاور نیتا اور پورو منطری شاہد منظور کیا ویت کامپلیکس کو دھراشائی کیا جا رہا ہے ایم ڈی اے کی ٹیم اور بھاری پولس بل صبح سے ہی موقع پر موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ صدر بازار دھانک شدر کے بیگم کل کے پاس شاہد منظور نے ستھا کی حنا کے چلتے آویت کامپلیکس کھڑا کر لیا تھا اس کامپلیکس میں دو درجن سے بھی زیادہ دکانے ہیں جن میں سے کچھ بک چکی ہیں کروڑ روپے کی لاغت سے بنے اس کامپلیکس کے نقشے کو لے کر ویواز چل رہا تھا دائے جارے کہ نقشہ ایک منزل کا تھا لیکن بہو منزل امارت کھڑی کر لیا مجھے جواب دیا جاتا کی آپ کا کمپون نہیں ہو سکتا اور خبر اٹاوا سے ہے جہاں نشڑی سپاہی کی گنڈائی کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ سیول لائن تھانک شدر کے مہنپوری فاتا کے علاقے کا ہے جہاں نشڑی سپاہی نے بائیس سوار یوک کی بیرہمی سے پٹائی کر دی نشڑی سپاہی نے یوک کو بچانے آئے شخص کو بھی بیرہمی سے پیٹا تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تصویریں نشڑی میں دھوت ایک سپاہی نے آتنک بچایا ہے دو لوگوں کی اس نے بری طرح پٹائی کر دی دیکھیں ایک یوک کو پہلے وہ پیٹا رہا لیکن ایک شخص ایک دوسرا یوک جب اسے بچانے آیا تو پولس والے میں اسے بھی پیٹا ہے نشے کی حالت میں تھا یہ پولس والا اور بیت سڑک پر اس میں گن رہی گی یہ تصویریں اٹاوہ میں پولس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا قانون کی حفاظت کرنا لیکن یہ پولس خود یہ قانون توڑ رہی ہے موسیقی